تو دل تو ہوتے ہیں عشق میں رفتہ رفتہ سب کھوتے ہیں عشق میں ایک جان کیا ہے اگر آپ کے لیے جان قربان کرنے کی ضرورت آئے تو سیکھڑ جانے ہم آپ کے لیے قربان کر سکتے ہیں کیا ساری آپ سے لوگ اتنے بزرگ بڑے تشریف رکھتے ہیں آپ دیکھئے کہ دنیا کے چار ٹکے کی محبت میں آدمی ایسا دیوانہ ہوتا ہے مگر ایک محبت کا جذبہ ہے ایک عشق کا جذبہ ہے ایک اندر کی قیفیت ہے جو اس سے یہ کہلواتی ہے کہ آپ کو میرے لیے کتنا ہی مشکل حکم دے دو لیکن کیونکہ تمہاری محبت میرے دل پہ ہے اس وجہ سے تمہارے مشکل سے مشکل حکم پر عمل کرنے میں مجھے مزا اللہ تعالیٰ مسئلے بتاتے ہوئے شرماتہ کو ہے نہیں میں بھی کیوں شرماتہ بتائی ہو چار پیسے کا محبوب بھی اگر یہ کہہ دے کہ صاحب رات کو ساڑھ ستین مجھے اگر آپ آئیں گے تو ملقات ہو سکتی ہے تو شام ہی سے پریشان ہو جائے رہی ہے عقل کہے گی کہ نہیں جانا چاہیے آندھی آ رہے گی توفان آ رہا ہے ساپ بچوں کا خطرہ ہے اگر کسی نے مرمرا گیا گے رات کو لاش ملے گی صبح کو پڑھی گی تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہا جا رہا تھا مر گیا لیکن اس کے بعد دل کہتا ہے عقل سے کہ عقل میاں بیٹھی رہو تمہارا کام ہے دکان کرنا عشق کرنا تمہارا کام نہیں ہے عشق کرنا دل کا کام ہے اور آدمی یہ سوچتا کہ اگر مر بھی جائیں گے تو دنیا یاد رکھ کے لیے کیسے ہوتے ہیں سچی محبت کرنے والے کے اپنے جانوں کو پانتا ہے پہلی بار پہلی پھولی ہو گئی کیا کہا میں نے یہ جو دل ہے اس کے لئے بڑی کیفیتیں آتا ہیں ایک کیفیت کا نام ہے گرد دوسری کیفیت کا نام ہے محبت اور ان دونوں کیفیت ہوتا ہے انسان کے زندگی میں بڑا کتا ہو جب ڈر آ جاتا ہے تو بات ماننا آسان ہوتا ہے اور جب محبت آ جاتی ہے تو صرف آسان نہیں رہتا بات ماننا بلکہ مشکل سے مشکل بات پر عمل کرنے میں آدمی کو مذہب ہوتا ہے میں نے ویسے میں کہا کہ پہلی بہت در آسان ہو جاتا ہے آپ نے جن لوگوں نے تاریخ پڑی انہیں معلوم ہوگا ایران کا ایک تھا فرحات وہ شیری کا عاشق ہو گیا ایران میں خاتوم کی شیری اس کا عاشق ہو گیا تو شیری نے کہا کہ اپنے یہاں سے لے کر میرے باپ کے محل تک پہاڑ پہاڑ میں نہر نکال دیتی تو میں تیرے سلام جو ہو سکتی ہے تو یہ بچارہ آیا اور اپنے خندر سے تیشے سے نہر کھوڑنی شروع کر دی اسی وجہ سے اس کا نام کوہ کن بھی ہے پہاڑ گھوڑنے والا اس نے نہر کھوڑنی شروع کر دی کیوں اس نے محبوب کو پانا ہے کتنا مشکل کام ہے پسینے پسینے ہو رہا رات دن لگا بڑا نہر کر دی کسی بڑھیا کو ترس آیا کتابوں میں ایسے ہی لکھا سچا ہے جھوٹا تو کتاب لکھنے والی جانے ہیں اس لیے ایسے واقعہ بنائے بھی ہو جائے لیکن سبب کے لیے مسئلہ ہے کہ صاحب کسی بڑھیا کو ترس آیا وہ کہنے لگی تو کس شیرے کے چکر میں پڑا ہوا اس کا جو انتظار بھی ہو گئے یا اس کی کسی دوسرے سے نسبت ہو گئی بتا نہیں کیا کہا ہوئی کہ اچھا آہ بھری اور جس خندر خنجر سے نہر کھوڑ رہا تھا اسی کو اپنے سینے میں مارا اور مجال نے اپنی جان دے دی غالب جو اردو کا بڑا شاہر ہے اس نے شیر کہا تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اصد سرگشت ہے تمہارے رسول و قریوب تھا بارحال میں تو یہ نیران کے محبت لالا جذبان جب اسی کے دل میں آگاتا ہے تو جس کی محبت آتا ہے وہ مشکل سے مشکل کام کو کیوں نہ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ بھی یہ چاہتے ہیں ہمارا اللہ بھی یہ ہمارا اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جس بندے نے کلبہ پڑھ دیا اب اس کے دل میں اگر در کسی کا سب سے زیادہ ہو تو وہ اللہ کا اور محبت کی سب سے زیادہ اگر کسی کی ہو تو ہمارا اللہ بھی ہو گئی میری پوری بات تقریر تو میری پوری ہو گئی میری کہنا تھا کھول جیتا ہوں دھولا سا اور تقصیل میں آپ کو لے جاتا ہے جس کا ڈر آ جاتا ہے اس کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے جس کی محبت آ جاتی ہے اس کی بات ماننے میں مزہ بھی آنے لگتا ہے لیکن جب ڈر نہیں آتا تو آدمی بات نہیں مانتا جب محبت نہیں آتی تو اگر مار بھی لیتا ہے تا غصے میں مانتا ہے مزیداری میں اللہ ہمارا یہی چاہتا ہے کہ مسلمان بندے کے دل میں ڈر اگر کسی کا سب سے زیادہ ہو تو اللہ کا اور محبت میں سب سے زیادہ اگر کسی کی ہو تو اللہ کی جب ڈر آ جائے گا نماز پر رکھے جب ڈر آ جائے گا روزہ رکھیں جب ڈر آ جائے گا قربانی کریں جب ڈر آ جائے گا زکاپ دے گا اور جب محبت آ جائے گی تو صرف فارمالٹی پوری کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھے گا صرف فارمالٹی پوری کرنے کے لیے زکاعت نہیں دے گا صرف فارمالٹی پوری کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھے گا بلکہ جب اللہ کی محبت آ جائے گی کتنی ہی سخت درمی کیوں نہ پڑھ لی ہو اس میں بھی روزہ رکھے گا اور روزہ رکھ کر کسی سے شکایت نہیں کرے گا اس لیے کہ جس محبوب کے لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے اصل اسے خوش کرنا ہے کسی اور کو خوش کرنا ہے اگر دنیا کے چار پیسے کے محبوب کے کہنے سے پہاڑ میں نہر کھو دی جا سکتی ہے اپنی جان کو جو خم میں ڈالا جا سکتا ہے تو پھر اللہ بھی ہمارا سب سے عالی درجہ کا محبوب ہے اس کے کہنے پر نماز نہیں پڑی جا سکتی کیا اس کے کہنے پر روزے نہیں رکھے جا سکتے کیا اس کے کہنے پر حج نہیں کیا جا سکتا کیا جا ہے نا اگر اللہ کے حکموں پر عمل نہیں ہو رہا بہت سے سننا میرے دورے کو اگر اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے اور اگر اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں مزا نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے اللہ نے یہ ہمیں مشورہ نہیں دیا ہے کہ میرا ہی ڈر رکھنا اور میری محبت رکھنا صرف ایڈوائزن نہیں ہے مشورہ ہو یہ حکم ہے اللہ کا اور جب ان اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اللہ چیک کرے گا اس بندے کے دل کو کہ تیرے دل میں میرا ڈر تھا یا اہرے غیرے لکتو خیرے سے تُو ڈر تھا تیرے دل میں میری محبت تھی زب سے زیادہ یا دنیا کے دوسرے لوگوں کی محبت پر تُو جان چڑھتا تھا اللہ پاک ہمارے دن کا چیک اپ کرے گا کہ اس دل میں ڈر کس کا تھا اور اس دل میں محبت تھی میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ڈر ادر سب سے زیادہ کسی کا ہو تو اللہ کا اور محبت بھی ادر سب سے زیادہ کسی کی ہو تو اللہ کا تیسری بات ایسا ہو کیوں ایسا ہو کیوں کہ ڈر سب سے زیادہ اللہ کا ہو اور یہ سنکر ہے نا دو جب سو در دیا ہے آدمی کا تک کی وجہ سے کس سے در دیا ہے تاکس یہ موکین ہے جسم کی تاکس سے ڈرتا ہو یا ترمی کی تاکس سے یا جسم کی تاکس سے ڈرتا ہے سامنے والا آج کلھتہ سب کہتے ہیں بل سمجھدار ہے دیکھتا ہے بل سمجھدار ہے تکارکنہ زندگی پتا ہے اس لیے پتا ہے جو مارے دیرا مجھے آدمی ڈڑھتا ہے طاقت سے چاہے جسم کی طاقت سے ڈرتا ہو چاہے قرصی کی طاقت سے ڈرتا ہو چاہے سیاست کی طاقت سے ڈرتا ہو چاہے پیسن کی طاقت سے ڈرتا ہو چاہے قلم کی طاقت سے ڈرتا ہو کہ اگر میں چھک کام نہیں کروں گا تو مجھے استحفہ کر دیں گے میرے نکال دیں گے میرے بھائیوئے جاتے ہیں یہاں ہم سب لوگ بیٹھیں زیرہ بور تو کریں کہ مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ کا تقاضی تو یہ ہے کہ مجھے مان لیتا ہے کہ طاقتور کوئی اور نہیں ہے صرف اللہ اللہ ہی تو سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کو ایسے اس کرو دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بھی کسی ملک میں اگر مانا جاتا ہے تو وزیر آزم ہوتا ہے مگر وہ بھی فیصلہ کرنے کے لیے مشورے کا وطا دیتا ہے پہلے لوگ سبانہ بھی اپاس کرائے گا پہلے لوگ سبانہ بھی پاس کرائے گا اگر بھی پاس نہیں ہوا تو بھی پینٹنگ میں پڑ جائے گا سب سے طاقتور آدمی ہونے کے باوجود بھی اپنا فیصلہ نہ بھی بے وزیر بادشاہ اللہ ہے بے مشیر بادشاہ اللہ ہے وہ بڑے سے بڑے فیصلے کر لیتا ہے اسے کسی سے مشورے لینے کی ضرورت سنو کس سے ڈر آ جائے گی کیسے فیصلے کرتا ہے کیسے خطرنا یہ کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا میں کیسے دل نکال کر رکھوں آپ کے سامنے اپنی طاقت بتاتا ہے میں نے آسمان کو بنایا تو کسی انجینئر سے نقشہ پاس نہ کرائے میں نے زمین کو بنایا تو کسی سے اجازت لے کر نقشہ پاس نہیں کرائے تھا اور انسان آج تو ہتر آتا ہے اپنی طاقت پر نشاہ ہے تجھے میں نے تجھے بنایا تو تجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیا تجھے کتنے فٹ کا بنانا ہے میری مرضی تجھے نا نقشہ کیسا دینا ہے میری مرضی تجھے کون سے خاندان میں پیدا کرنا ہے میری مرضی تجھے کس برادری میں پیدا کرنا ہے میری مرضی تجھے کس ٹائم پیدا کرنا ہے میری مرضی آج آدمی اپنی مرضی چلاتا ہے اگر اتنے ہی وہ بڑی مرضی والا ہے تو اپنی مرضی سے اپنی برادری میں تخب کر لیتا اپنی مرضی سے اپنا خاندان چُل جیتا جو برادری پر اتراتا ہو جو خاندان پر اتراتا ہو جو حسن پر اتراتا ہو